پندرہ منٹ کے لیے میں زحمت دے رہا ہوں آلی جناب سوامی سارنگ جی مہاراج ان سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا میسج اپنا پیغام آز حضور ختمی مرتبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کے سلسلے میں وہ اپنا پیغام آپ تک پہنچائیں آپ ان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کریے نعرہ تکبیر آپ سب بھائی بہنوں رسول اور اہلِ بیت کے چاہنے والوں امن پسند انسانوں کو السلام علیکم یعنی آپ سب پر امن اور شانتی ہو یہ ایک اسلامک شکامنا ہے جو میرے تمام بھائی بہنوں کے لیے ہے وہ چاہیں کسی بھی دھرم کے ہوں میں یہاں پر ایک شانتی دودھ بند کر آیا ہوں آج اس دور میں جس طرح سے ہر طرف نفرتوں کا ماحول فیلہ ہوا ہے ایک وقت یہ تھا کہ ہندوستان کو گنگا جمنی تہذیب کی مثال کہا جاتا تھا اور پتہ نہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ عوام اس جنتہ یہ نوجمان کس طرف جا رہے ہیں ہر طرف نفرتوں کا ماحول فیلہ ہوا ہے جو لوگ انسانوں کو ناموں سے نہیں بلکہ ہندو اور مسلمانوں کی جات سے پہچانتے ہیں محلوں کے نام اس طرح سے رکھ دئیے گئے ہیں کہ محلے ہندو اور مسلمانوں کی جات کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں آج اس دور میں میں امن کا پیغام لے کر یہ حقیر یہ فقیر یہ خادم قوم یہ خادم انسانیت سوامی سارنگ آپ کے سامنے حاضر ہوں آج میں اس اسٹیش کے مادرم سے آپ کو یقین دلاتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ جہاں بھی آپ کا آپ سب بھائیوں کا پسینہ گرے گا وہاں میں شانتی کے لئے خون کا کترہ گرانے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا آپ لوگوں کے چہرے کی مسکرہٹوں کے لئے میں اپنی خوشیاں تیاغ دوں گا آپ لوگوں کے لئے میں ہر طریقے سے ہر وقت جہاں آپ بلائیں گے شانتی کے لئے ہمیشہ موجود رہوں گا یہ مہینہ جو رحمتوں کا مہینہ ہے یہ برکتوں کا مہینہ ہے لہٰذا اس رحمت عالم کے صدقے اور اس مہینے کے صدقے میں میرے گویارش ہے کہ امن کا پیغان عام کیجئے محبت کا پیغان عام کیجئے کسی صوفی بزرگ نے کہا ہے کہ نہ کافر ہوں نہ مومن ہوں نہ کافر ہوں نہ مومن ہوں نہ اسیہ ہوں نہ تاؤت ہے گلام شہ خادم ہوں میرا مذہب محبت ہے آپ سبی کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے بلائیا یہاں پہ سمان دیا میں اپنی بات ان چند شیروں سے شروع کرتا ہوں کہ میری حیات کے لمحے میرے رسول کے ہیں میری حیات کے لمحے میرے رسول کے ہیں یہ لمحے کیا ہیں جمانے میرے رسول کے ہیں نبی رسول فرشتے میرے رسول کے ہیں خدا کے خاص یہ بندے میرے رسول کے ہیں اور خدا نے جن کو بنایا ہے خلد کا سردار خدا نے جن کو بنایا ہے خلد کا سردار جہاں میں ایسے نوازے میرے رسول کے ہیں اور کرے گا کون شعات علی کے دشمن کی شعاتوں پر بھی پہرے میرے رسول کے ہیں بسد خلوص ذرا دو قدم چلو تو صحیح تمام نور کے دھارے میرے رسول کے ہیں وفا خلوص انعیت کرم نوازش شوق صفت میں یہ سب کنائے میرے رسول کے ہیں میرا ماننا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں چار چیزوں کی اہمیت ہے جیسے آسمانی کتابیں چار خلاف راشدین چار میں سمجھتا ہوں کہ اسلام سچ میں صرف چار کی اہمیت ہے میں نے اس کو کچھ اس طرح سے سمجھا دین اللہ کا دین کو لانے والے محمد رسول اللہ صلابت اللہ علیہ دین کو فیلانے والے مشک لاکش امام حضرت علی علیہ السلام اور دین کو دشمن سے بچانے والے کون حضرات امام حسین عزیز السلام یعنی دین اسلام میں اللہ رسول حضرت علی اور امام حسین یہ چاروں اتنے جروری ہیں کہ اگر ایک بھی نہ ہو تو مسلمانوں تک دین پہنچتا ہی نہیں مجھے اللہ پاک اور تین شخصیتوں پر یعنی چار کے علاوہ اسلام میں کچھ بھی نظر نہیں آتا گوھر فرمائیے گا بخشی ہے محمد نے دنیا کو حیات نو بخشی ہے محمد نے محمد نے دنیا کو حیات نو زیبا ہے پھر ایسے کو اعظام نمہ کہنا اور ذہن بشیرت پر اس نام ہی غالب تھے سیکھا ہے محمد سے دنیا نے خدا کہنا اور مرنے کا طریقہ بھی جینے کا صلیقہ بھی اور تعلیم پیغمبر کا اللہ رہے کیا کہنا اللہ کے دین کے دنیا میں آنے کے بعد اگر اسلام کو مجبوطی ملی ہے تو حضرت علی کی اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے کہی جانے والی ہاں اور یزید کی بیعت مانگنے پر امام حسین کی کہی جانے والی نام ہے اللہ کے دین کے دنیا میں آنے کے بعد اگر اسلام کو مجبوطی ملی ہے تو حضرت علی کی اسلام قبول کرنے میں سب سے پہلے کہی جانے والی ہاں اور یزید کی بیعت مانگنے پر امام حسین کی کہی جانے والی نام سے حضرت حضرت علی کی ہاں اور امام حسین کی نام کی اسلام میں بہت اہمیت ہے اس ہاں اور نہ کی اہمیت اس لیے ہے کہ یہ ہاں اپنے صحیح موقع پر تھی اور نہ اپنے صحیح موقع پر تب ہی آج اسلام جندہ ہے جیسے علامہ اقبال کا اشیر میری بات پہ مہر لگاتا ہے کہ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے ایک زبر یدلی ہے اور ایک سجد شبیری آج ہم امام کی تعلیمات سے دور ہو کر ہاں اور نہ میں فرق نہیں کر پا رہے ہیں ہمیں کب نہ کہنا ہے اور کب ہاں کہنا ہے ہم یہ شعور بھول چکے ہیں جس کا فائدہ آج سیاست دا اٹھا کر ہم لوگوں کو آپس میں بانٹ رہے ہیں مذہب کی نام پر ہم لوگوں کے بیش میں دوریاں بڑھا رہے ہیں ہم کو مذہب اور سیاست دونوں کو الگ رکھنا ہے گور فرمائیے گا کہ مذہب اور سیاست دو الگ الگ پہلو ہیں جہاں کہیں بھی دونوں آکے مل جائیں گے ٹکراؤ اپنے آپ ہوگا ہم کو مذہب اور سیاست دونوں کو الگ رکھنا ہے تب ہی ہم آپس میں مل کر رہ سکیں گے سیاست میں صرف دیش کے ہد کی بات کو ترجی دینا ہے مذہب کو نہیں کیونکہ جب دیش خوشحال ہوگا تب ہی ہم اپنے مذہبی کاموں کو اچھے سے انجام دے پائیں گے رسول خدا کا ایک بشپن کا واقعہ ہے کہ حضور کی حفاظت کرنے والے چچا حضرت ابو طالب تزارت کرتے تھے جب حضور کی عمر نو سال کی تھی ایک بار حضور نے جد کی کہ چچا میں بھی آپ کے ہمرا جاؤں گا تو حضرت ابو طالب اپنے ساتھ حضور کو بسرا کے ایک مقام پر لے کر پہنچے جہاں سے سیریا کی سرچ چھ میل دور تھی وہاں بہت بڑی تزارت کی منڈی تھی وہاں نستوری عیسائی بستے تھے حضرت ابو طالب نے یہاں قیام کیا کہ وہ جگہ نستوری کے پیر مرشد جرسیز کی تھی جس کی کنیت ابو داس اور لقب بہر راہب اور تورت انزل کا اچھا جانکار تھا اس نے حضرت ابو طالب کی بہت ہی آو بھگت کری لیکن جب اس کی نگاہ حضور پر پڑھی تو اس نے حضرت ابو طالب سے حضور کے بارے میں پوچھا اور حضور کا شانہ کھلوا کر دیکھا اور اس کے بوسے لیے جارجیز نے حضرت ابو طالب کے بارے میں کہا کہ اس کا دین عظم اور عرب میں فیلے گا یہ دنیا کے ایک بڑے حصے کا مالک بنے گا اور تم اس کی حفاظت کرنا کہیں یہ یہودیوں کے ہاتھ نہ لگ جائے جارجیز نے حضرت ابو طالب کو وہاں رکنے نہیں دیا اور کہا فوراں اپنے وطن واپس جاؤ اور اس کی حفاظت کرو یہ روست الاحباب زلد ایک صفحہ اکھتر تنقید عالم کے صفحہ بیس ریفرنس نمبر جارجیز طورت انزل میں محمد کے آنے کے بارے پڑھا تھا اسی کو اس نے حضرت ابو طالب کو بتایا اے بندوں اس کو دھیان سے سنو تعریف کیا گیا تعریف کیا جانے والا یہ کہ انجیم شخصیت ساٹھ ہزار نبے لوگوں کے بیش میں آئے گا یہ لکھا ہے ساپ کی ساٹھ جال نبے لوگوں کے بیش میں آئے گا محمد کے معنی ہے جس کی تعریف کی گئی ہو خضور کی پیدائش کے سمیں مکہ کی آبادی ساٹھ ہزار تھی اسی پہ نبی کی شان میں شیر پیش کرتا ہوں کہ نبی چاہے مانے یا کفار لیکن امین و صادق مگر جانتے ہیں نبی چاہے مانے نہ کفار لیکن امین و صادق مگر جانتے ہیں ولی خدا ہے محبت سے واقف علی کیا ہے خیرول بشر جانتے ہیں اور نہ سمجھیں گے اہل جہاں کی منزل فرشتے انہیں عرش پر جانتے ہیں اور یہ کلمہ پڑے اور وہ پاس آئے زبان ان کی سنگ و شذر جانتے ہیں دعا میں وسیلہ و دیتے ہیں ان کا جو ناب نمی کا نبی کا اثر جانتے ہیں اور نبی شہر ہے نبی شہر ہے علم و حکمت کا اور ہم مدینے کا حیدر کو در جانتے ہیں اوپر والے کی جب رحمت ہوتی ہے اس کی کرپہ ہوتی ہے تب ہی وقت کسی طرف جاتا ہے کسی فلو میں جاتا ہے اور اس کی رحمت سے کائنات کو بہت ساری چیزوں کی جانکاری ہوتی ہے آج اس کی رحمت ہے یا یوں کہے کہ حضرت رسول اللہ کی بارگاہ بینہ اس کی مرجی کے نصیب نہیں ہوتی میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کے بیش میں مجھے اتنا پیار ملا کہ میں بہت سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ یہ وہی قوم ہے جس کو لوگ نہاک بے درد دھرم اور مسلمانوں کو بے درد انسان کہہ کر بدنام کرنے بطلے ہیں اپنے تھوڑے سے فائدے کے لئے پوری قوم پر انگلی اٹھاتے ہیں تو میرے دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے اور دل میں یہ آتا ہے کہ انہیں جو اسلام کو برا کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی گریبان میں جھاک کر دیکھنا چاہیے کہ وہ سویم کیا ہیں اس اوپر والے کی کرپہ ہوتی ہے تب ہی دھرم کی سچائی جاننے کا موقع ملتا ہے اور سچائی یہ ہے کہ مذہب اسلام صرف شانتی امن اور انسانیت کے لئے بنا ہے اور مجھے کہتے ہو بلکل گریز نہیں کہ اگر شانتی کو قائم کرنا ہے تو ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا حضرت محمد صاحب کی بات کو سمجھنا ہوگا اور اس خصوصیت کو بھی جاننا ہوگا کہ آپ اول کتاب قرآن کا پہلا کلمہ پڑھ کر اس کو سمجھ کر پانی 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 آپ اول کتاب قرآن کا پہلا کلمہ پڑھ کر اس کو سمجھ کر زندگی بھر کے لئے آپ سب سے بڑا انسانیت کا راستہ پا سکتے ہیں یا یوں کہیں کہ آپ سنتوں کی طرح پیرے مرشیدوں کی طرح اپنی زندگی بتا سکتے ہیں پر اس کے لئے دیروہ تھے اسلام کو سمجھنے کی اسلام کو ہر کوئی سمجھ لے اور اسلام کو آدم صد کر لے تو دنیا سے برائی کا نام ختم ہو جائے گا اسلام کسی ایک فرقے مذہب کا دھرم نہیں ہے یہ پوری دنیا یوں کہیں کہ پوری کائنات کے لئے ہے پس ضرورت ہے اس کو اس کی صحیح سمجھ کی اسلام اس خدا اس رسول اس بھگوان کے دورہ بنائے گا ایک سسٹم ہے اس سسٹم کو سمجھنے کی ضرورت ہے آپ یہ سوچیں کہ ادھرم کیا ہے دھرم اور ادھرم کی ڈیفینیشن حضرت محمد صاحب آج سے چودہ سو سال پہلے سکھا گئے ادھرمیں انصاف نہیں کرنا دھرم کی پدیتی کو برا کہنا اس کا مزاق بنانا ویروت کرنا یہ ادھرم ہے اور ادھرم کا کارنامہ سب پر لاغو ہوتا ہے آج رسول اللہ کو یاد کرنے کے لئے ہم یہاں سب اکھٹے ہوئے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نیکیوں اور ان کی تعریفات کا چرچہ کرنا آج کا اہم مددہ ہے آئیے ہم سب ملکہ دعا کریں کہ نہ صرف ہماری زندگی میں بلکہ پورے دنیا میں امن اور نیکی کا پرچم لہراتا رہے ہر ایک قوم اور انسان اس امن اور نیکی کے پرچم کے نیچے اپنی زندگی خوشی پوروہ گجارے حضرت محمد صاحب نے جو بھی ہدایتیں دی ہیں ان میں امن اور شانتی کی ہدایت سب سے اول ہے انسانیت کو دھرم کے چشمے سے دیکھ کر ڈیسائیڈ کرنے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی مثال سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے کسی بھائی چاہیں ہندو یا مسلمان سکھ کسائی کسی سے پوچھیں سامنتہ کیا آپ کے مزاز کیسے آپ کا حالچال کیا ہے تو 99% آدمی ایک ہی بات کہے گا اس کی بھاشہ الگ ہو سکتی ہے پر اس کا ترزمہ ایک ہی ہوتا ہے کہ سب اوپر والے کا رحم ہے اوپر والے کی کرپہ ہے سب اوپر والے کی کرپہ سے ہو رہا ہے رب کی مہربانی ہے آپ بتلائیے کیا بھگوان اللہ گاڈ کیا بہت سارے اوپر ایک ساتھ بیٹھے ہیں ہیں سب نیچے ہی ہے فرق اوپر والوں نے نہیں نیچے والوں نے کر رکھا ہے اسی فرق کے چلتے بہت سے لوگ پولٹیکس اور بزدے چلاتے ہیں وہ خود کچھ نہیں کر سکتے پر دوسرے لوگوں کے ذہن میں یہ خالف اشاری کا جہر گھول دیتے ہیں جس سے امن کی برکت نہ ہو اور لوگ ایک نہ ہونے پائیں ٹوٹ کر فرقوں میں رہیں تو ان جہر بیشنوالوں کی ڈیمانڈ بنی رہتی ہے اور یہی آپ سکونے دل میں رہیے تو سوچئے کہ آج ہم کسی دھر مجھب کے ہوں پورے من سے ایک دوسرے کے ججباتوں کو سمجھیں ایک دوسرے کی مجھب کی عزت کریں توجہ رکھیں تو رسولِ خدا کی حدیث کو ہم سمجھ پائیں گے شریمت بھگوٹ گیتہ کی اپدیشوں سے سیکھ لے پائیں گے شریرام چنجی کے تیاغ اور شالینتہ کو سمجھ پائیں گے عیسیٰ مسیح کے کراس پر چڑھنے کے مطلب سمجھ پائیں گے اور امام حسین علیہ السلام کی قربانی کا حق عداب کر پائیں گے اپنے اندر کے انسان کو حضرت عباس کے ایسا مجبوط اور مسلسل ارادے والا بنا پائیں گے لیکن ممکن تب ہی ہوگا جب ہم اپنے آپ کو انسان سمجھنا شروع کر دیں گے جب ہمیں ہر ایک انسان کو انسان سمجھنا بہت ضروری ہے پھر کا پرستی ہمیں انسان بننے سے روکتی ہے تو ہم اسے اپنے سے دور رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے جو مسلمان ہیں وہ جانتے ہوں گے میں نے بھی نزل بلاغہ میں پڑھا ہے کہ چودہ سو سال پہلے جب علی ابن علی طالب کے مالکِ اشتر کو ایجپٹ کا گورنر بنایا اس وقت ایجپٹ ایک بہت ہی ملٹی فید والا چھیتر تھا پھر مولا نے ان کو ایک خط لکھا جس میں علی نے نئے گورنر کو لکھا کہ اپنے دل میں انسانیت کے لیے رحم پیار اور ہمدردی رکھنا ان کے اوپر ایسے نہ کھڑے ہونا جیسے کوئی وحشی جانور ہوتا ہے کیونکہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو تمہیں دھر میں بھائی ہیں اور دوسرے وہ جو انسانیت کے حوالے سے تمہارے بھائی ہیں گیر مسلمانوں کی عزت اسلام میں ایک بہت اہم چیز ہے وہ اسلام جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ لے کر آئے اور آج دنیا کا ایک بٹا پانچ حصہ اس مذہب کا ماننے والا ہے مائیکل ہارٹ نے کہا حضرت محمد صاحب کے بارے کی موسٹ انفلینشل سنگل فیگر ان ہیومن ہسٹری ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم پتا کریں کہ آجیم شخصیت جو چودہ سو سال پہلے دنیا میں آئی تھی آج لاکھوں لوگ اس سے جڑے ہیں یہ تو سپیچ یہ شروع ہوئی ہے اب کیونکہ ٹائم Изلا تانے کا ہے آپ کنچنلٹ کریں میں ہمارے لے بلاثر بات بھی ہو رہی ہے ابھی ایک تقریر ہے آپ ہمارے لے ہمارے لے ہمارے لے ہمارے لے ہمارے لے جائے لے ہمارے لے مارے لے آپ دیکھیں کہ مریادہ پرشوتم شریر رام سبھی کے لئے مریادہ پرشوتم تھے کہ آپ نے سنایا پڑھایا کہ شریر رام جی ہندوتم شریر رام سناتوتم شریر رام تھے وہ پوری انسانیت کے لئے آئے تھے اس لئے مریادہ پرشوتم کہلائے اسی طرح حضرت محمد صاحب کو ہی لیجیے وہ پیغمبر اے مسلمین نہیں تھے یا رحمت المسلمین نہیں تھے وہ رحمت اللہ العالمین تھے پیغمبر اے الامین تھے آج کا دور جو صرف کپڑوں سے پہچانا جاتا ہے وہ بہت خطرناک ہے پیلا یا بھگوا پہنا ہے تو ہندو ہے جالیدہ ٹوپی ٹکنوں کو پہجاما ہے تو مسلمان ہے گلے میں کراس ہے تو عیسائی ہے پگڑی داڑی ہے تو سکھ ہے یہ پہچان اس پہچان کے اوپر ذہن میں نفرت کے بیش کا اگناہ بڑھنا اور پھر دنیا میں آپسی مدبیتوں کا بڑھنا وشوشانتی کے لئے بہت دھاتک ہے وشوشانتی کے پرکلپنا تب تک نہیں کی جا سکتی جب تک کی کبیلائی پدیتی ختم نہیں ہوتی ہمیں صرف ایک بات کو یاد رکھنے کی جرورت ہے وہ ہے انسانیت اور اس انسانیت کے پرچم کو مجبوط کر کے ہی ہم آئی ایس آئی ایس فنڈا مینٹلسٹ کسنس اور ایکسٹریمسٹ ہیومنس یا پھر کوئی بھی جو انسانیت انصاف کے راستے میں آتا ہے ایسے سوچ رکھنے والے سبی کو مجبوطی سے جواب دے سکتے ہیں آج دنیا میں جو اتھل کتھل مچی ہے کوئی مجبوط دیش کسی کمجور کو جب چاہے دبا لیتا ہے تو کوئی ایٹومک یا نیوکلیر وار کی دھمکی دیتا ہے کوئی معصوموں پر بم باروس سے حملہ کر دیتا ہے اور صرف اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کے لئے آج میں اس منچ سے نیوکلیر ویپن کا پرجور ویروت کرتا ہوں اور آپ سبی سے بھی اس مقصد میں سمرتن کی گجارش کرتا ہوں اور میں آگاہ کرتا ہوں کہ ورڈ ویڈاوٹ نیوکلیر ویپن جیسے مقصد کے لئے جل سے جل کمر کسنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ پوری کائنات کو ختم کرنے والا ہے اور آج سے اگر ہم نہیں جا گے تو کل بہت دیر ہو جائے گی ختم ہو گیا جہاں چاہیے میں معافی چاہوں گا میری سپیش کا جو میجر پارٹ تھا باقی ہے پر مجھے آدیش ہوا کی ٹائم کی کمی ہیں پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو گلائیں گے بھرکا ملے تھانکیو تھانکس ایلٹ